اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو ٹی آر گرافک سکلز آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر مزید آئیکنز کی پریکٹس کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے ایک کارٹونی کریکٹر فیس رو کیا تھا بیسک شیفز کو یوز کرتے ہوئے اور اس لیکچر میں بھی ہم مزید کچھ ڈرو کرنا سیکھیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری شیپز آپ کے پاس آویلیبلز ہیں جس میں آپ کے پاس کچھ کیٹرگریز بھی ہیں لائنز کی ہیں ریکٹینگلز کی ہیں بیسک شیپز کی ایروز کی ایکویجن وغیرہ کی آپ کے پاس کافی ساری ایک کولیکشن آویلیبل ہے انہیں یوز کر کے آپ مختلف ڈروائنز بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کی کسی بھی آرٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں کوئی بھی آئیکن آپ ڈرو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آج ہم ونڈوز ٹین کا ایک لوگو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا جس طرح کہ آپ ونڈو ٹین کا لوگو دیکھتے ہیں وہ ہم بیسک شیپز کی مدد سے ڈرو کریں گے اس پیج کے اوپر اس کے لیے آپ نے انسرٹ میں آنا ہے انسرٹ میں آنے کے بعد شیپز کے آپشنز میں آپ نے فری ٹرانس فارم ٹول لینا ہے یہاں سے آپ فری فارم ٹول سوری لائنز میں آپ کو ملے گا فری فارم ٹول جیسے فری لی آپ کچھ بھی ڈرو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہاں کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک لائن ڈرو ہو گئی ہے اور ایک پوائنٹ اس کا لگ چکے ہیں دوسرا آپ تھوڑا سا اوپر کر کے ایک اگین کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اگین نیچے آ جائیں گے تھوڑا سا اوپر کر کے آپ نے پہلا والا کلک کرنا ہے دوسرا آپ نے سمپلی نیچے آ کے کلک کرنا ہے یہاں پہ فار اگزمپل اتنا ہم نے کلک کر لیا دوسرا آپ نے اگین اس طرح سے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد اس پہ ایک اور کلک کر لینا ہے اور اسے یوں جا کے جوڑ دینا ہے جوڑنے کے بعد یہاں سے آ کے آپ اس میں بلو کلر فل کر دیں اور لائن ٹول لیں یہاں سے آ کر اگین لائن ٹول لیں اور شفٹ کی مدد سے شفٹ یہاں سے میں اسے ہٹا رہا ہوں اگین لائن ٹول لیتے ہیں تاکہ ہم اسے بلکل سنٹر میں جا کے آپ نے شفٹ کی مدد سے اسے ڈراؤ کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ڈراؤ کر دیا ہے اسے تھوڑا سا یوں ایڈجس کر لیتے ہیں یوں اچھا جی نیکسٹ اگین لائن لی اور اسے اس کے سنٹر میں اس طرح سے آپ نے ڈراؤ کر دینا ہے ڈراؤ کر دینا ہے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ان کا کلر آپ نے وائٹ کر لینا ہے اور ان کی آؤٹ لائن آپ نے زیادہ کر لینا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیسک سی شیف کو یوز کر کے وینڈو ٹین کا ایک لوگو کریئٹ کر کے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی اسے ہم اسی طرح کریں گے انسرٹ میں جائیں گے انسرٹ میں جانے کے بعد سوری ہوم میں جا کے آپ یہاں سے سلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے اور اسے رائٹ کلک کر کے کر لیں گے گروپ کرنے کے بعد اسے ہم چھوٹا کر لیں گے اور چھوٹا کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اس کا کلر آپ چاہیں تو بلیک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بلیک بھی کر لیں اور اس طرح سے آپ اسے ڈراؤ کر سکتے ہیں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اسے میں کلوز کر رہا ہوں یہ اوپن ہوگے چلیں اب ہم وینڈو سیون کا لوگو بھی بنا کے دیکھتے ہیں انسرٹ میں آنے کے بعد آپ نے بیسک شیپز میں یہاں پر آپ کو لاسٹ میں یہ بینرز اور سٹارز کا جو آپشن ہے یہاں پر آپ کو یہ ایک شیپ کرو کی مل جائے گی جیسی آپ اسے کلک کریں گے اور اس طرح سے آپ اسے ڈراؤ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ڈراؤ کیا اس کا کلر ہم بلیک کر لیں گے اور کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کی کاپیز لے لینی ہے اس طرح سے اور اسے ڈراؤ کر کے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے آنا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ بھی آپ رائٹ کلک کر کے اس کی سلیکشن آپ نے گروپ کر لینا ہے تاکہ ہم اسے کہیں بھی یوز کر سکیں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اگین ہم لیں گے سرکل سرکل لینے کے بعد ہم اس کے بیک پہ وہ ڈراؤ کریں گے شیفٹ پریس کر کے رکھیں گے تاکہ ایک والڈراؤ اور رائٹ کلک کر کے ہم اسے سینڈ ٹو بیک پہ کر دیں گے فرسٹ والے کا جو کلر ہے ہم کریں گے وائٹ اور اس کی جو آوٹ لائن ہے وہ بھی ہم چینج کرنے والے ہیں آوٹ لائن بھی اس کے ہم نو کر دیں گے اور پریویس تاکہ یہ آئیکن دکھے ہم نے اسے بلیک کر دیا رائٹ کلک کر کے اسے بھی ہم نے کر دیا گروپ تو اس طرح ہم نے ونڈو ٹین اور ونڈو سیونس کا لوگو کریئٹ کر کے دیکھ لیا اب ہم لیپسی سے ریلیٹڈ آئیکن یا لوگو کریئٹ کریں گے اس کے لیے آپ نے شفٹ کے ساتھ اسے ڈراؤ کرنا ہے ڈراؤ کرنے کے بعد اس کا کلر آپ بلیک کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ اس میں کر سکتے ہیں بیسک سی شیف ہم ڈراؤ کریں گے اگین انسرٹ میں جائیں گے اور سوری شیف میں جائیں گے اور یہاں سے جا کر وہی کرو والی شیف آپ نے لے لینے ہیں اس طرح سے اسے ڈراؤ کرنا ہے ڈراؤ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کی جو یلو پوائنٹ سے اس کی تھوڑی سی راؤننس کام کر دیں گے اس کا کلر ہم فلی وائٹ کریں گے جیسے کیا ہوگا کٹنگ ایفیکٹ آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے منٹو میں اپنا جو پیپسی سے ریلیٹڈ آئیکن یا لوگو تھا وہ ہم نے کریئٹ کر دیا یہاں سے آکے آپ اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو چلیں اس سے بھی ہم کیا کریں گے سلیکٹ میں آئیں گے سلیکٹ اوبجیکٹ انڈ کلک ہے چلیں سارے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے سلیکٹ اوبجیکٹ میں آ کے آپ نے اسے یوں ڈراغ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے میں رائٹ کلک کر کے آپ اسے بھی گروپ کرنے اور اس کا سائز بھی ہم چھوٹا کر کے اسے بھی یہاں پر رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو ہم نے بیسک شیفز کی مدد سے کچھ آٹ ڈرائن کی اور اگین کچھ شیفز کچھ آئیکن ڈراغ کر لیتے ہیں آپ نے یہاں سے آ کے ایک راؤنڈڈ ریکٹینگل لے لینا اس طرح سے راؤنڈڈ ریکٹینگل لے لیا ہم نے اور اس کا کلر ہم کریں گے بلیک اس کی راؤنڈ نیس چاہیں تو آپ اس کی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی کافی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک ٹرائنگل ٹرائنگل لینا ہے اور اسے بھی سمپلی اس طرح سے آپ نے ڈراغ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جو کلر ہے ہم کریں گے وائٹ وائٹ کر دیا اور اس کی آوٹ لائن ہم نو فل کر دیں گے تو اس طرح ہم نے ایک بیسک سا کام کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگین انسرٹ میں جانے انسرٹ میں جانے کے بعد شیفز میں یہاں سے گین ایک اور ریکٹینگل ڈراغ کرنا ہے اس طرح سے میں ایک ٹرائنگل بورڈ کا ایک آئیکن ہمیں کلپ بورڈ کا ایک آئیکن ڈراغ کر لیتے ہیں اور آپ نے اگین کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈبل سرکل مل جائے گا یہ آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے اور اس طرح سے اسے شفٹ کی مدد سے ڈراغ کر لینا اس کی راؤنڈ نیس کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے یہاں لاکے رکھیں اور اس کا کلر بلیک کر دیں اور اسے سینڈ ٹو بیک پہ کر دیں تاکہ یہ پیچھے چلا جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیسک سا ہم نے ایک کلپ بورڈ بنا لیا ہے اور اب اس میں تھوڑی سی لائنز لگا لیتے ہیں تاکہ یہ کلپ بورڈ کا افیکٹ ہمیں دے شفٹ کی مدد سے ہم نے لائن ڈراغ کی اور اس کا جو آوٹ لائن ہے وہ ہم بڑھا لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کی جو اس کا جو کلر ہے وہ ہم بلیک کر لیتے ہیں کنٹرول کی مدد سے ہم اس ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اس کی لیں گے ایک کوپی یہ دیکھ سکتے ہیں اگین آپ نے اس کی کوپیز لیتے جانا ہے اور یہاں سے سوری یہاں سے چلیں اس طرح سے اور اس سے بھی اس طرح سے ان تمام کو ہم کر لیتے ہیں سیلیکٹ آپ نے شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اور اسے کر لینا آپ نے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ میں فارمیٹ میں آنے کے بعد الائن الائن سنٹر سنٹر کیا تو یہ سارے ایک دوسرے کے ایکول آگئے ہیں یہاں سے آپ جا کے اسے گروپ کر لیں گروپ کرنے کے بعد جو ہمارا پہلا ہے اسے ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں شفٹ کی مدد سے اس طرح سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کلپ بورٹ کا ایک آئیکن ہم نے آج ریڈی کر لیا انسٹر ہوم میں آئیں گے ہوم میں آنے کے بعد یہاں سے سیلیکشن میں اور سیلیکٹ اوبجیکٹ اور یہاں سے کلک کر کے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا اور یہ رہ گیا تو ہم اسے بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کلک کیا اور اسے بھی ہم کر لیتے ہیں گروپ اور اس طرح سے سیلیکٹ پہ رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھا ہم نے کتنی خوبصورتی سے کچھ امیجز لے کر کچھ شیفز لے کر ہم نے کچھ آئیکنز ڈراغ کیئے ہیں اسی طرح آپ اس میں انسٹرگرام سے ریلیٹڈ بھی آئیکن کریئٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے کتنی خوبصورتی سے یہاں پہ آئیکن کریئٹ کیئے ہیں تو اسی طرح آپ نے انسٹ میں آنے انسٹ میں آنے کے بعد شیفز میں اور شیفز میں آپ نے راونڈڈ ڈریکٹینگل ایک لے لینا ہے میک شور کریں کہ راونڈڈ لینا ہے آپ نے تاکہ اس کی راونڈنیس تھوڑی سی ہو تاکہ ہم جو آئیکنز بنا رہے ہیں وہ ہمارا کلیر ہو جائے اس کے بعد فل اس کا آپ نے آف کر لینا ہے آوٹ لائن اس کی بلیک کر لینا ہے اور اس کا سائز ہم یہاں سے جا کے پڑھا لیں گے تقریبا آپ نے جتنا آپ کو لگے میں دے رہا ہوں اس کو ٹویلف ٹویلف کا سائز دی ہے میں نے اس کی آوٹ لائن کو اور اس کا جو کلر بلیک رکھ ہے اگین کیا کریں گے ہم یہاں شیفز میں آ کے اس جگہ پہ اسے جو سرکل ہے ڈبل سرکل سلیٹ کریں گے اور اسے اس کے سنٹر میں کلک کر کے یہاں سے آلائن سنٹر کر لیں گے آلائن سنٹر کرنا ہے چلیں سنٹر کر لیں تو یہاں سے آپ آلائنمنٹ اس کی آجیسٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر ہم بلیک کر لیں گے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں جی اگین اس میں کوشیف ہم شیفٹ کی مدد سے ایک کوشیف ڈراؤ کریں گے اس طرح سے شیفٹ کی مدد سے چھوٹا سا سرکل یہاں پر اس کا کلر ہم کر لیں گے بلیک ان تینوں کو گروپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ہم نے انسٹرگرام سے ریلیٹڈ وینڈو ٹین سے ریلیٹڈ وینڈو سیون سے ریلیٹڈ بورڈ کا جو آئیکن ہے وہ ہم نے کر لی اب چاہیں تو ان کے پیچھے کوئی بھی سرکل ڈراؤ کر سکتے ہیں جس سے آپ کوئی آئیکنز کا افیکٹ دیتے ہیں اسی طرح آپ مزید بھی کچھ آئیکنز درا کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچرز میں ہم مزید نیا کو سیکھیں گے امید ہے آپ کہ جو بیسی کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گی تینکیو سو مچ